خبر دیں آپ کو انصداد دہشتگردی کراچی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو علی زیدی خورم شیر زمان جمال صدی کی سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی پولیس کے مطابق ملزمان پر جلاو گھراو پولیس مقابلہ اقدام قتل سمیت الزمات ہیں الزمات کے خلاف سولجر بازار فیروز آباد تھانے میں مقدمات بھی درج ہیں انصداد دہشتگردی کراچی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں علی زیدی خورم شیر زمان جمال صدی کی سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی تفصیلات جانیں گے شاہد حسین سے شاہد کیا تفصیلات ہیں یہ پی ٹی اے کے جو رہنماؤں ہیں علی زیدی اور دیگر ان کے خلاف جو جلاو گھراو اور پولیس مقابلہ اور دیگر جو الزمات کے تحت مقدمات درد تھے مقدمہ سولیل بزار اور فیروز آباد تھانے میں درج کیا گیا تھا آج انصداد دہشتگردی کے عدالت نے پی ٹی اے رہنماؤں علی زیدی خورم شیر زمان جمال صدی کی اسلام تاج اور دیگر کے اوپر فرد جرم آیت کی ہے اور عدالت نے پندرہ ملزمان پر جو فرد جرم آیت کی جس میں ملزمان کی جانب سے سیعت جرم سے انکار کیا گیا ہے اور عدالت نے بیندہ سماعت پر استغاثہ کے جو گواہ ان کو طلب کیا گیا ہے بگلک کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو علی زیدی اور دیگر ملزمان ہیں ان کی جو زمانت ہے اس میں توسیق کی جائے لیکن عدالت نے پھر وقت ملزمان کے اوپر فرد جرم آیت کیا اور عیندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کیا جس میں پولیس کے سرکاری گواہ اور اس اغاثہ کے گواہ شامل ہوں گے اب مزید سماعت پر جو ہے گواہوں کے بیانات ریکارڈ شروع انکھوں گے ٹھیک ہے شاہد بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے انسید گردی کراچی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں علی زیدی خورم شیر زمان جمال صدی کی سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزمان پر جلاو گھراو پولیس مقابلہ اقدام قتل سمیت الزمات ہیں الزمات کے خلاف سولجر بازار اور فیروز آباد تھانے میں مقدمات بھی درج ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں انسیداد دہشت گردی کراچی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں علی زیدی خورم شیر زمان جمال صدی کی سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزمان پر جلاو گھراو پولیس مقابلہ اقدام قتل سمیت الزمات ہیں الزمات کے خلاف سولجر بازار اور فیروز آباد تھانے میں مقدمات درج ہیں اہم خبر ہے انسیداد دہشت گردی کراچی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں علی زیدی خورم شیر زمان اور جمال صدی کی سمیت پندرہ ملزمان پر فرد جرم آیت کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزمان پر جلاو گھراو پولیس مقابلہ اقدام قتل سمیت الزمات ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں خورم شیر زمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خورم شیر زمان صاحب فرد جرم آیت کر دی گئی ہے آپ لوگوں پر کیا کہیں گے نہیں جی دیکھیں آپ نے پورے پاکستان کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے طریقے انصاف کے ورکرس کے اوپر جگرس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا کس طرح لاتھی چارج کی گئی کس طرح شیلنگ کی گئی یہاں تک کہ کراچی میں تو سٹریٹ فائر بھی مارے گئے تھا اور آپی کے ٹی وی چینل نے وہ تمام جو ہے فوٹیجز دکھائی بھی تھی اب حالات دیکھیں پاکستان کے اندر اسی طرف ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ ایک اور کیس ہے جو کہ آج ہم پر جو ہے فائر کٹ دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ملیر کے اندر جو ہے ہم نے وہاں پر وائلنس میں جو ہے اپنا حصہ دالا ہے اب ایک طرف تو عمران خان کھڑے میں ہیں جو کہ ڈیمان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے نامزد کی ان کے خلافے فائر کٹیں وہاں تو کوئی جو ہے پیش قدمی ہونی رہی ہے لیکن یہاں پہ حکومت سنجھ جو ہے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ورکس پہ ہمارے پہ جو ہے وہ جو ہے وہ جوٹے مقدمے درج کر رہی ہے ٹھیک ہے خرم شہر زمان صاحب آپ کا موقف آ گیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے